اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ جو کہ شگرد ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے استاد شگرد دونوں کی کتابیں بڑی ہی عظیم و شان ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کتاب الفوائد جو ہم پڑھتے ہیں جس میں ترہ ترہ کے فوائد ہیں اور مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے فوائد ہیں آج کے فیدے میں امام صاحب فرماتے ہیں آج کے فیدے کا عنوان شروع میں یہ ہے کہ آخرت میں رغبت تب کامل ہوگی جب دنیا سے اراز کریں گے یعنی کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آخرت میں رغبت رکھتا ہوں آخرت کا شوق رکھتا ہوں آخرت میں دلچسپی رکھتا ہوں تو حقیقت میں آپ کی آخرت میں رغبت تب ہوگی جب آپ دنیا سے اراز کریں گے کہتے ہیں کہ آخرت میں رغبت کامل نہیں ہوگی مگر جب آپ دنیا سے اراز کریں گے وَلَا يَسْتَقِيمُ زُهْدُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا بَعْدَ نَضَرَيْنِ صَحِيْحَيْنِ اور دنیا سے اراز مستقیم نہیں ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا یعنی کہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا مقصد ہے حق ادا نہیں ہوگا یعنی کہ دنیا سے اراز کا حق ادا نہیں ہوگا إِلَّا بَعْدَ نَضَرَيْنِ صَحِيْحَيْنِ مگر دو اعتبار سے درست نگاہ ڈالنے کے بعد دنیا سے آخرت میں رغبت کا حق تب ادا ہوگا جب آپ دنیا سے اراز کریں گے اور دنیا سے اراز کا حق تب ادا ہوگا جب آپ دو چیزوں پہ درست نگاہ ڈالیں گے یہ مقصد ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے ایک دفعہ پھر میں دھراؤں گوں یہ بات کہ اگر آپ کو واقعی آخرت میں لیچسپی ہے آخرت کا شوق ہے جنت کا شوق ہے جنت کی نعمتوں کا شوق ہے تو یہ آخرت میں رغبت اس کا حق تب ادا ہوگا جب آپ دنیا سے اراز کریں گے اور دنیا سے اراز صحیح معنوں میں کب ہوگا دنیا سے اراز صحیح معنوں میں تب ہوگا جب آپ دو طرح کی نگاہ ڈالیں گے اور وہ نگاہ درست طور پہ ڈالیں کس چیز پہ نگاہ ڈالیں وہ بھی ہم پڑنے لگیں تو امام صاحب ہم میں آخرت کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جنت کا شوق اللہ تعالیٰ کے جدار کا شوق نبی علیہ السلام کے حوض سے پانی پینے کا شوق ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں آپ کی رغبت کا حق تب ادا ہوگا جب آپ اراز کریں گے کس سے دنیا سے اور دنیا سے اراز کرنے والے آپ تب بنیں گے جب آپ دو طرح کی نگاہ ڈالیں اور وہ نگاہ درست انداز میں ڈالیں وہ دو طرح کی نگاہ کیا ہے وہ اب اس کی وزار کرنے لگے ہیں پہلے نمبر پہ نظرن فی دنیا دنیا پہ نگاہ ڈالیں پہلی نگاہ کس پہ ڈالنی ہے آگے جا کے بتائیں گے دوسری نگاہ آخر پہ ڈالنی ہے ان کے پہلے دنیا پہ نگاہ ڈالیں اور دنیا پہ غور کریں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی کیا قیمت ہے کیوں ہم اس کے بیچے اتنا مر رہے ہیں یہ مراد ہے ان کی تو کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ نظرن فی دنیا دنیا پہ نگاہ ڈالنا وصور آتی زبالیہ وفنائیہ اور دنیا کے تیزی کے ساتھ زبال ان کے ختم ہو جانے اور فنا ہو جانے پہ نگاہ ڈالنا وَضْمِحْلَالِهَا وَنَقْسِهَا وَخِصَتِهَا اور دنیا کے نیست و نابود ہو جانے پہ نگاہ ڈالنا وَنَقْسِهَا دنیا کے ناقص ہونے پہ نگاہ ڈالنا وَخِصَتِهَا دنیا کے گھٹیا ہونے پہ نگاہ ڈالنا وَعَلَمِ الْمُزَاہَمَتِ عَلِيهَا وَالْحِرْسِ عَلِيهَا اور دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی تکلیف پہ نگاہ ڈالنا اور دنیا کی لالچ رکھنے کی تکلیف پہ نگاہ ڈالنا یعنی کہ جب دنیا حاصل کرنے کیلئے آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب دنیا کی آپ حرص رکھتے ہیں لالچ رکھتے ہیں تو آپ کو کن کن عزمیشوں کا تکلیفوں کا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وَمَا فِي دَلِكَ مِنِ الْغُسَاسِ وَالْنُغَاسِ وَالْأَنْقَادِ نگاہ ڈالی جا رہی ہے نا دنیا پہ دنیا کے تیدی سے ختم ہو جانے پہ نیس و نابود ہو جانے پہ دنیا کے ناقص ہو جانے پہ دنیا کے گھٹیاں ہونے پہ اور دنیا کی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ بادی میں جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پہ نگاہ ڈالی وَمَا فِي دَلِكَ مِنِ الْغُسَاسِ وَالْنُغَاسِ وَالْأَنْقَادِ الْغُسَسِ جمع ہے غُسَتُن کی اور اس کا معنیٰ کہا ہے غم یہ غصہ عربی کا لفظ اردو کا نہیں تو غصہ کا معنیٰ کہا ہے غم اور نُغَسِ یہ جمع ہے نُغْسَتُن کی نُغْسَتُن اس کا معنیٰ کیا ہے زنگی کو عجیرن کر دینے والا معاملہ زنگی کو بے قیف کر دینے والا معاملہ اور الْعَنْقَادِ یہ جمع ہے ناقِدُن کی زنگی کو مقدر کر دینے والا معاملہ زنگی کی صعوبتیں اور تنگیاں تو کہتے ہیں امام صاحب اور وَمَافِدْ عَلِقَا اور جو اس میں ہیں کس میں دنیا میں یعنی کہ نگاہ ڈالیں اس پہ جو دنیا میں کیا ہے غم ہے وَنْنُغَسِ اور زنگی کو عجیرن کر دینے والے امور ہیں وَلْعَنْقَادِ اور زنگی کو مقدر کر دینے والے امور ہیں وَآخِرُ ذَلِكَ اور اس کا آخر کیا ہے کس کا دنیا کا اَزَّوَالُ زَیْل ہو جانا وَلْعَلِقِطَعُ وَالْمُنْقَطِعِ ہو جانا ختم ہو جانا مَعَمَا يُعْقِبُ مِنِ الْحَسْرَةِ وَالْأَسَبْ اس کے ساتھ ساتھ وہ حسرتیں اور وہ افسوس جو اس کا انجام ہے کس کا انجام ہے دنیا کا پشتاوہ فَطَالِبُهَا چنانچہ اس کو طلب کرنے والا اس کو تلاش کرنے والا اس کو حاصل کرنے والا کس کو دنیا کو لَا يَنْفَقُ مِنْهَمْ مِنْ قَبْلَ حُصُولِهَا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے دنیا کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے صبح و شام منصوبے بناتا ہے مِنْتے کرتا ہے یہ ٹینشن اور غم سے خالی نہیں ہے ٹینشن کب تک ہے جب تک دنیا ملنے جاتی نہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی غم ٹینشنیں اور حاصل کرنے کے بعد بھی غم اور ٹینشنیں تو کہتے ہیں فَطَالِبُهَا اسے طلب کرنے والا کس کو دنیا کو لَا يَنْفَقُ یہ خالی نہیں رہتا یہ محفوظ نہیں رہتا یہ سلامت نہیں رہتا کس سے مِنْ هَمْ مِنْ قَبْلَ حُصُولِهَا اس ٹینشن سے جو ملتی ہے جو پہنجتی ہے جو لاحق ہوتی ہے دنیا کو حاصل کرنے سے پہلے مَحَمِّن فِيهَا لِضْوَفَرِ بِهَا اور یہ خالی نہیں رہتا یہ محفوظ نہیں رہتا یہ سلامت نہیں رہتا اس ٹینشن سے جو آتی ہے اس کو حاصل کرنے کی حالت میں اس کو پا لینے کی حالت میں پہلے ٹینشن دنیا حاصل کرنے سے پہلے پھر ٹینشن جب دنیا لے رہے ہیں اور پھر کیا وَغَمِّن فَحُزِّن بَعْدَ فَوَاتِهَا اور پھر وہ غم جو دنیا کے چھوٹ جانے کے بعد ہے دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہے کیا حقیقت میں ایسا نہیں ہے کسی کو دیکھ لیں میں آپ ہم سب دنیا کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور یہ ٹینشن لیتے ہیں اس کی نیدے اڑی ہوئی ہیں ہماری کبھی سوچتے ہیں مال مجھے وہاں سے مل سکتا ہے اگر میں یہ کاروبار کروں تو کامیاب رہے گا نہیں وہ کاروبار کروں تو کامیاب رہے گا اس سے مشورہ اس سے مشورہ اور پھر اس کاروبار کے لیے محنت اس کاروبار کے لیے محنت اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے محنت اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے محنت آج کل تو ہمارے بچے دنیا اثر کرنے کی خاطر بچارے ہم ان کو سکول کے لیے نکال دیتے ہیں کتنے سال میں جی ساڑھے تین سال کے عمر میں سردی ہے یا گرمی ہے چھوٹا سا بچہ بستہ اٹھائے ہوئے سکول جا رہا ہے کیا مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا نہیں کہ دنیا کمانے کے قابل ہو جائے دنیا اثر کرنے کے قابل ہو جائے تو دنیا کو اثر کرنے کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا ساڑھے تین سال کے عمر میں انگلیش سیکھو سینس سیکھو یہ سیکھو وہ سیکھو آج بچارے کو ٹینچن ہے اس امتحان کی پریمری کے امتحان کی پھر میڈل کے امتحان کی پھر میٹر کے امتحان کی انٹر میڈیر کے امتحان کی یہاں سے پاس ہوا تو وہاں پہ ادھر انٹری ٹیسٹ ادھر انٹری ٹیسٹ اس کا رٹہ اس کا رٹہ اس سکول میں بیجو اس سکول میں بیجو اس شہر میں بیجو اس شہر میں بیجو ہافٹل میں رہے نہیں گھر میں رہے یہ ساری پریشانیاں یہ مشتور ہیں یہ ٹینشنیں کس کی خاطر ہیں دنیا کی خاطر چلنج اچھی جاب مل گئی کاروبار چمک پڑا جی چل پڑا اب کیا ڈاکون آ جائیں دکان کو آگے نہ لگ جائے کوئی بدماسہ آگے کبزہ نہ کر لیں جاب ہے تو بہت اچھی کہیں میری چھٹی نہ ہو جائے کہیں میرا فیکٹری کا مالک آفس کا ڈریکٹر مجھے نکال ہی نہ دے دنیا مل چکی ہے پھر بھی پریشان پھر بھی ٹینشنیں ٹینشنیں سکون نہیں ہے ہزاروں لاکھوں کمارہ ہے ایک دن میں اپنی دکان پہ لیکن سکون پھر بھی نہیں ہے کبھی کیا پریشانی ملازمین کابو میں نہیں آ رہے ملازمین میں اس کو گھر بھر کر رہا ہے تو ٹینشنیں ٹینشنیں اور پھر ٹینشن و غم کیا دنیا آسے نکل گئی دی کاروبار تباہ ہو گیا جاب سے چھٹی کر دی گئی مکان جو ہے وہ گر گیا مکان پہ کسی بدماش تولے نے قبضہ کر لیا گاڑی کسی ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی تو یہ ہے دنیا کا حال تو یہ پہلی نگاہ تھی جو کس پہ ڈالی گئی ہے دنیا پہ ہے کہتے ہیں فہادہ اہد النظرینی دو نگاہوں میں سے یہ ایک نگاہ ہے یعنی کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے ہیں دنیا سے عراض کرنے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو نگاہ ڈالنی پڑیں گی دو چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا پہلی نگاہ ڈالنی پڑے گی دنیا پہ اور اب آجیں آخرت کی طرف کہتے ہیں نظر ثانی فی الاخرہ دوسری نگاہ کس پہ ڈالی جائے گی آخرت پہ وَإِقْبَالِهَا وَمَجِئِهَا اور آخرت کے آنے پہ وَلَا بُدَّا اور اس کے لادمی طور پہ آنے پہ کیوں جی آخرت کے آنے پہ کوشک و شبہ ہے دنیا جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے وَدَوَامِهَا وَبَقَائِهَا اور نگاہ ڈالنی کس پہ دنیا کے ہمیشہ آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے پہ آخرت ہمیشہ رہے گی باقی رہے گی ختم نہیں ہوگی وہ حدیث یاد ہے نا آپ لوگ کو لائے جائے گا کس کو موت کو کس شکل میں مینڈے کی شکل میں جنتیوں کو واضح دی جائے گی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جنمیوں کو واضح دی جائے گی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے پھر اس کو زبا کر دیا جائے گا اور آباد آئے گی کہ جہنمیوں تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اب موت کبھی نہیں آئے گی جنتیوں سے کہا جائے گا تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے موت کبھی نہیں آئے گی دنیا پکی بات ہے کہ زہل ہونے والی ختم ہونے والی منقطع ہونے والی اور آخر پکی بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی تو پھر دنیا کی بچے مارے مارے کیوں پھر رہی ہیں پھر آخر پہ توجہ کیوں نہیں ہے اپنی اولاد کی آخر کی فکر کیوں نہیں ہے دنیا کی دنیا کی بڑی فکر ہے آپ کو اپنی اولاد کے لئے صبح و شام دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ پاس ہو جائے انگلیس میں پاس ہو جائے سینٹ میں پاس ہو جائے اس انٹری ٹیسٹ میں پاس ہو جائے فلان کارج میں اس کو داخلہ مل جائے فلان یونسٹری میں اس کو داخلہ مل جائے اس کو جاب مل جائے اس کا تاروبار چل پڑی کیا اتنی دعائیں اولاد کی آخرت کے لئے بازدین کرتے بلکل نہیں دنیا آپ مانگیں اللہ نے خود سکھایا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنادہ بننا ایک ہی عیت میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ دنیا بھی مانگیں آخرت بھی مانگیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا مانگتے ہیں آخرت نہیں مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہیں اسی بار تو آخرت مانگتے ہیں آٹھ بار آسمان و زمین کا فرق ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم دنیا کو اصل سنجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کو ہم نے وہ حمیت نہیں دی جو دینی چاہیے کہتے ہیں نگاہ ڈالیں کسی چیز پہ آخرت کے آنے پہ اور اس بات پہ کوئی لادمی طور پہ آئے گی اور اس بات پہ بھی نگاہ ڈالیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی وشرفی ما فیہا من الخیرات والمسررات اور نگاہ ڈالیں کس چیز پہ اس خیر ان نعمتوں اور ان خوشیوں کے عظیم ہونے پہ ما فیہا جو اس میں ہیں کس میں ہیں آخرت میں یعنی کہ اس بات پہ بھی توجہ کریں آپ کہ دنیا کی نعمتیں زہل ہونے والی دنیا کی خوشیاں ختم ہونے والی عارضی جبکہ آخرت میں جو نعمتیں ہیں خیرات نعمتیں ہیں اور مسررات اور جو خوشیاں ہیں اور مسررتیں ہیں شرف وہ عظیم ہے مقابلہ انہیں دنیا کی نعمتوں کا اور آخرت کی نعمتوں کا نگاہ آپ کی جاری رہے کس کے اوپر آخرت کے اوپر اس میں ایک اور چیز کیا وَالتَّفَاوُطِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَاهَا هُنَا نگاہ ڈالیں اس فرق پہ التفاوت کا مہنا یہاں پہ کیا کریں گے فرق اس فرق پہ الَّذِي بَيْنَهُ جو اس کے مابین ہے کس کے مابین آخرت کی نعمتوں کے مابین وَبَيْنَ مَاهَا هُنَا اور ان نعمتوں کے مابین جو یہاں پہ ہیں کہاں پہ دنیا میں کتنا فرق ہے نگاہ ڈالیں آپ جو ہیں دنیا کی کسی لڑکی کی خاطر نمازیں چھوڑنے کے لیے تیار حرام کمانے کے لیے تیار تو ہور کے لیے آپ ایسا ہور کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے اسی طرح ایک نعمت کا مقابلہ کریں آخر کی نعمت کا اور دنیا کی نعمت کا یہاں پہ ایک مکان بنانے کے لیے آپ کتی محنت کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ بینک سے سودی کرد لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو جنت میں محل بنانے کے لیے آپ محنت کیوں نہیں کرتے کیا مقابلہ ہے دنیا میں آپ کے گھر کا جنت میں آپ کے محل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں فہیہ پس یہ یہ کیا آخرت آخرت کی نعمتیں یہ آخرت کیسے ہے یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے کہا ہے کما قال اللہ سبحانہ والآخرت خیر وعبقا اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لی جائے بل تؤسرون الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کس پہ آخرت کی زندگی پہ والآخرت خیر وعبقا جبکہ آخرت دنیا سے کہیں بہتر ہے وعبقا اور باقی رہنے والی بہتر بھی باقی رہنے والی تو ترجیح پھر کس کو دیں آخرت کو کس پہ دنیا پہ پس یہ نیمتیں ہیں یہ کونسی آخرت کی نیمتیں یہ نیمتیں ہیں کاملا کامل دائما ہمیشہ رہنے والی ایک تو نقص نہیں ہے آخرت کی نیمتوں میں آخرت میں جو آپ کو عورت ملے گی جو ہور ملے گی جو پھل ملے گا جو لباس ملے گا جو نیمت ملے گی اس میں کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں دوسرے نمبر پہ وہ نیمت زیل ہونے والی نہیں بلکہ دائما ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی پہلے امام صاحب نے بتا دیا کہ آخرت کی نیمتیں کامل بھی ہیں دائمی بھی ہیں اب کہتے ہیں اور یہ دنیا کی نیمتیں یہ دنیا کیا چیز ہے بہادی خیالات دنیا نام خیالات کا ناقصہ دنیا کی نیمتیں ناقص ہیں منقطیا کیا ہیں منقطے ہونے والی ہیں مزمحلہ نیستو نابوت ہونے والی ختم ہونے والی کوئی کہتا ہے میری بیوی بہت بڑی نعمت ہے مان لی ہے جی بہت بڑی نعمت ہے لیکن کیا ہمیشہ رہے گی فوت ہو جائے گی بیمار ہو جائے گی کینسر کے مرض میں ممتلا ہو جائے گی آپ اس کے حسن کو نہیں دیکھ سکیں گے آپ اس کی جوانی سے فیدہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ کی خدمت نہیں کر سکیں گے آپ نے اس کو حاصل کر کے سمجھا کہ میں نے پتہ نہیں کیا حاصل کر لی ہے کوئی شک نہیں کہ آپ نیک بیوی لیں اس کے لیے محنت کریں لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت دیں جتنی دینے والی ہیں تو پہلی نگاہ تھی کس کے اوپر اور یہ نگاہ تھی کس کے اوپر آخرت کے اوپر اب کہتے ہیں فَإِذَا تَمَّ لَهُ هَادَانِ النَّظَرَانِ جب انسان کے لیے یہ دول نگاہیں مکمل ہو جائیں یعنی کہ اچھی طرح دولوں پر نگاہ ڈال لے تو آسرا پھر کیا ہوگا وہ ترجیح دے گا مَا يَقْتَدِ الْعَقْلُ اِتَارَهُ اُس چیز کو جس کو ترجیح دیے جانے کا تقاضہ اقل کرتی ہے اقل تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو ترجیح دیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے جس ان نعمتوں کو جو کامل ہیں وَزَهِدَ فِي مَا يَقْتَدِ الْزُهُدَ فِيهِ پھر انسان اراز کرے گا اس چیز سے جس سے اقل اراز کرنے کا تقاضہ کرتی ہے اقل کس سے اراز کرنے کا تقاضہ کرتی ہے دنیا سے اراز کرنی ہے شک صاحب آپ دونوں نے سبق سے اراز کیا ہوا تھا اس وقت دونوں نے سعود نے بھی یعنی کہ جب امام صاحب کہت جب آپ اچھی طرح دونوں پہ نگاہ ڈال لیں گے دنیا کی حقیقت پہ اور آخر کی حقیقت پہ تو پھر کیا ہوگا پھر آپ ترجیح دیں گے اس چیز کو جس کو ترجیح دیے جانے کا آپ کی اقل تقاضہ کرتی ہے اور آپ اراز کریں گے اس چیز سے جس سے اراز کرنے کا آپ کی اقل تقاضہ کرتی ہے اور اقل سے مراد اقل سلیم ہے اقل سے مراد کون جی اقل ہے وہ اقل جو سلامت ہو جو فاسد نہ ہو جو خراب نہ ہوئی ہو جس کو انگریزوں نے خراب نہ کیا ہو جس کو گندے دوستوں نے خراب نہ کیا ہو وہ اقل جو اللہ نے ہمیں دے کر بھیجی ہے وہ فطرت اگر آپ کی اقل درست ہے اگر آپ کی اقل خراب نہیں ہوئی تو پھر آپ سمجھ لیں گے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے چاہیے پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ دنیا سے اراز کرنا چاہیے اور دنیا سے اراز کا مطلب کیا ہے اگر ہم امام صاحب کی باتیں اتنی سانی سے مان لیں پھر تو ہمیں جنگلوں میں نکل جانا چاہیے گھر میں نہ رہیں شادی نہ کریں بیگم نہ لیں نہیں نہیں وہ یہ نہیں کہنا چاہتے مراد یہ ہے کہ دنیا میں اتنی دلچسپی کہ آپ دنیا کی وجہ سے آخر کو پیچھے کر دیں نماز کو پیچھے کر دیں روزوں کو پیچھے کر دیں زکاة آپ ادا نہ کریں حد فرد ہو چکا ہے وہ کرنے کے لئے آپ نہ جائیں جی میں حد پہ گیا تو میرا کاروبار پیچھے سے تباہ ہو جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو پر گفتگو کر رہے ہیں آپ دنیا میں دلچسپی اتنی لیں جتنی اس کا حق ہے جتنی دلچسپی صحابہ اکرام لیتے تھے نبی علیہ السلام لیتے تھے امام صاحب فرماتے ہیں فَكُلُّ أَحَدٍ مَطْبُوعٌ عَلَىٰ أَنْ يَتْلُكَ النَّفْعَ الْعَاجِلِ وَاللَّدَّةَ الْحَاضُرَةِ لِلَىٰ النَّفْعِ الْعَاجِلِ وَاللَّدَّةِ الْغَائِبَةِ الْمُنْتَضَرَةِ ہر ایک پیدا ہوا ہے ہر ایک کی فطرت میں ہے ہر ایک کی فطرت میں کیا چیز ہے کہ وہ نظر انداز نہیں کرتا النفع العاجل فوری فیدے کو فوری فیدے کو چھوڑتا نہیں ہے وَاللَّدَّةَ الْحَاضِرَةِ اور وہ لذت جو موجود ہے اس کو نہیں چھوڑتا اِلَىٰ النَّفْعِ الْعَاجِلِ بعد میں ملنے والے نفع تک اور اس لذت کی ہاتر جو آنکھوں سے غیب ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے ایک آدمی کو فوری فیدہ مر رہا ہے اور اس کو وہ لذت مر رہی ہے جو موجود ہے اس سے کہا جانی یہ فیدہ آپ رہنے دو یہ لذت آپ رہنے دو سال کے بعد آپ کو ایک اور فیدہ ملے گا اس کو لے لینا ایک اور لذت ملے گی جو ابھی نظر نہیں آ رہی اس کا انتظار کرو تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں جو فیدہ فوری ہے اور جو موجود ہے میں وہ تو لو اس کا کیا پتا کہ وہ فیدہ ملے گا کی نہیں ملے گا یہ کیا امام صاحب تعالی انسان کی کیا فطرت یہ انسان کا مزاج یہ انسان کی طبیعت اس چیز کے اوپر انسان پیدا ہوا ہے اللہ لیکن اذا تبیجن لہو فطل العاجل جب انسان کے لئے بعدے ہو جائے بعد میں ملنے والے فیدے کی اہمیت فوری فیدے پہ وقویت رغبتہو فی العل المفضل اور اس کا شوق مضبوط ہو اس چیز کو حاصل کرنے میں جو زیادہ بلندو بالا ہے زیادہ افضل ہے زیادہ بہتر ہے تو پھر اس کے برقس معاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دی کیا ہم نے سکھا اس جملے سے کہ عام مزاد ہمارا یہ ہے عام جو ہماری طبیعت ہے عام جو ہماری فطلت ہے وہ یہ کہ ہم فوری فیدے کی طرف دیکھتے ہیں جو لذت مل رہی ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو نہیں چوڑتے اس مزے کی خاطر جو بات میں ملے گا پتہ نہیں ملے گا کی نہیں ملے گا لیکن جب انسان کے لئے بادے ہو جائے اس کو علم ہو جائے کہ بعد میں ملنے والا فیدہ وہ اس فیدے سے کہیں بہتر ہے اور اس کی رغبت جو ہے وہ یعنی کہ کبھی ہو اس کو حاصل کرنے میں جو آلہ ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے پھر انسان فوری فیدے کی طرف نہیں دیکھتا یہ کب ہوتا ہے جب اس کے پاس علم ہو بتانا چاہتے ہیں جب علم ہو جب اس کو لئے بادے ہو جائے کہ وہ فیدہ جو باد میں ملنے والا ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس کی حمیت زیادہ ہے تو جب میرے اور آپ کے لئے بادے ہو جائے کہ جنت کہیں افضل ہے ان نعمتوں سے جو نعمتیں دنیا میں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو اختیار کریں گے اس کے لئے دور دوب کریں گے اس کے لئے میند کریں گے فیدہ آسر الفانی الناقص یہ سب واضح ہو جانے کے باوجود کیا واضح ہو جانے کے باوجود کہ باد والا فیدہ فوری فیدے سے کہیں بہتر ہے پھر بھی فیدہ تو جب آسرا وہ ترجید کون انسان جس کے لئے سب صورتحال واضح ہو گئی ہے وہ ترجید الفانی اس چیز کو جو فنا ہونے والی ہے الناقصہ جو ناقص ہے تو کانا ذا لکا تو یہ کیوں ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں ہوگا یہ انسان اگر ترجید دیتا ہے اس چیز کو جو فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے ناقصہ اور اب بھی وہ کیا ہے ناکص ہے ایک تو ناکص ہے اور ایک فنا ہونے والی ہے جب اس کو ترجید دے تو یہ ایسا کیوں ہوگا کانا ذا لکا یہ ہوگا یا تو اس لیے کہ اس کے لیے اس کی اہمیت واضح نہیں ہو سکی کہ اس کی آخرت کی بعد میں ملنے والے پیدے کی یا اس کی رغبت نہیں ہے اس کی دلچسپی نہیں ہے اس کے ہاں شوق نہیں ہے فی الافضل افضل چیز کو پانے کا یعنی کہ میں اور آپ اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں اس کے پیچھے یا تو ہماری جہالت ہے آدم علم ہے یعنی کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کتنی افضل و کتنی بہتر ہیں یا ہمیں آخرت کو پانے کا شوق ہی نہیں ہے پتہ ہے کہ وہ نعمتیں باقی برج زبرس ہیں لیکن شوق اور دلچسپی نہیں ہے وَكُلُّ وَاہِدِ مِنِ الْأَمْرَيْنِ اور ان میں سے ہر معاملہ ان دو میں سے ہر معاملہ یہ دو کون سے ہیں دی جی ایک تو یہ ہے کہ جو چیز افضل ہے اس کی حقیقت بازے نہیں ہمارے لئے جہالت دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی حمیت بازے ہے تو پھر شوق نہیں ہے پتہ ہے کہ وہ افضل ہے لیکن شوق ہی نہیں ہے رغبت ہی نہیں ہے تو ان دو چیزوں میں سے ہر چیز یدلو پتہ دیتی ہے دلالت کرتی ہے ایمان کے کمزور ہونے پہ اور اقل و بصیرت کے کمزور ہونے پہ ایسے ہی ہے نا اگر آپ اس لیے دنیا کو آخر پہ ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز افضل ہے یا احساس ہے لیکن شوق ہی نہیں ہے آخرت کی نعمتوں کا جنت کی نعمتوں کا تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایمان کمزور ہے اور اقل و بصیرت جو ہے کمزور ہے بصیرت نہیں ہے علم نہیں ہے جہالت ہے بے وقوفی ہے فَإِنَّ الرَّاغِبَ فِي الدُّنْيَا کیونکہ دنیا میں رغبت رکھنے والا الْحَلِيسَ عَلِيهَا دنیا کی لارچ رکھنے والا المُؤْثِرَ لَهَا دنیا کو ترجیح دینے والا اِمَّا اَن يُصَدِّقَ یا تو اس بات کی تصدیق اور تائید کرے گا کہ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ کہ بشک جو وہاں پہ ہے کہاں آخرت میں اشرفو وہ زیادہ وہ زیادہ فضیرت والا ہے زیادہ اہمیت والا ہے وَأَفْضَلُ وَأَبْقَ جو وہاں پہ ہے وہ زیادہ عظیم ہے زیادہ افضل ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے وَأِمَّا أَلَّا يُصَدِّقَ یا وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا ہوگا یعنی کہ یا تو وہ مانے گا دنیا کو ترجیح دینے والا دنیا کی لارچ رکھنے والا یا تو یہ بات مانتا ہوگا کہ آخرت کی نعمتیں زیادہ عظیم ہیں زیادہ افضل ہیں زیادہ باقی رہنے والی ہیں یا وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوگا فَإِلَّمْ يُصَدِّقْ بِذَالِكَ اگر وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کس بات کو آخرت کی نعمتیں زیادہ بہتر ہیں زیادہ عظیم ہیں باقی رہنے والی ہیں اگر وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا اس کو مانتا نہیں ہے فَانَ عَادِ مَنْ لِلْإِيمَانِ رَأْسَى وہ ایمان سے بلکل ہی محروم ہے مفاقد الائیمان ہے اس میں ایمان بلکل نہیں ہے کیونکہ جس میں ایمان ہوگا اس کا عقیدہ کیا ہوگا آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں افضل ہیں اور باقی رہنے والی ہیں تو اگر اس کو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ مسلمان ہی نہیں ہے وَإِن صَدَّقَ بِذَالِكَ اور اگر اس بات کو مانتا ہے اس کی تصدیق اور تعدید کرتا ہے کس بات کی کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں افضل کہیں عظمت والی اور کہیں باقی رہنے والی ہے وَلَمْ يُوْثِرْهُ اور اس کو اختیار نہیں کرتا مانتا ہے یہ بہتر ہے لیکن اس کو اختیار نہیں کرتا اس کو ترجیل نہیں دیتا كَانَ فَاسِدَ الْعَقْلِ تو پھر وہ اکل کے لحاظ سے کیا ہے اس کی اکل فاسد ہے سی الاختیاری نفسی اپنے لئے غلط چیز کو اختیار کرنے والا ہے گفتگو واضح ہے امام صاحب کی گروہ اکرام اگر کوئی مانتا ہے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں افضل ہیں کہیں بہتر ہیں لیکن پھر بھی آخرت کو اختیار نہیں کرتا دنیا کو آخرت پر ترجیل دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکل صحیح کام نہیں کرتا اکل اس کی فاسد ہو چکی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے لئے کس چیز کو اختیار کرنا ہے اپنے لئے غلط چیز کو اختیار کرنا ہے اور اگر یہ مانتا ہے کہ وہاں کی اور اگر یہ نہیں مانتا یہ کہتا ہے کہ نہیں دنیا ہی دنیا ہے آخرت پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیسی ہوگی آخرت کس نے دیکھی ہے تو اگر ایسی ایسی سوچ رکھتا ہے ایسا نظریہ رکھتا ہے ایسے خیالات رکھتا ہے تو پھر یہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے یہ کافر ہے مسلمان نہیں تو یا کیا ہوگا ایمان سے محروم یا کیا ہوگا اکل کے لحاظ اکل میں خرابی رکھنے والا وَهَادَا تَقْسِيمٌ حَاصِرٌ غَرُورِيٌ اور یہ جو ہم نے تقسیم کر دی ہے کیا کہ یا تو آخرت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں سے افضل اور بہتر نہیں سمتا تو پھر کیا ہے ایمان سے محروم یا آخرت کی نعمتوں کو بہتر سمتا ہے لیکن اختیار نہیں کرتا ہے اختیار دنیا کو کرتا ہے پھر اس کی اکل کیا ہے فاسد ہے یہ ہم نے تقسیم کر دی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا تو کہتے ہیں یہ جو تقسیم ہے حاصلن یہ حد بندی کرنے والی ہے یعنی کہ یا یہ ہوگا انسان یا یہ ہوگا ضروری یعنی یہ لازمی ہے لا ينفق العبد من احد القسمینی منہو کوئی بھی بندہ ان دو اقسام میں سے ایک سے خالی نہیں ہو سکتا دنیا کو آخر پہ تردی دینے والا یا ایمان سے محروم ہے یا اقل سلیم سے محروم ہے اس کے پاس اقل ہے لیکن فاسد قسم کی ہے فَإِثَارُ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ چنانچہ دنیا کو آخر پہ ترجیح دینا اِمَّا مِن فَسَادٍ فِي الْایمَانِ یا تو ایمان میں خرابی کی وجہ سے ہوگا وَإِمَّا مِن فَسَادٍ فِي الْاقْلِ یا اقل میں خرابی کی وجہ سے ہوگا وَمَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا اور کس قدر زیادہ ہے وہ جو ہوتا ہے ان دونوں کی طرف سے یعنی کہ زیادہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کو آخر پہ ترجیح اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی فاسد ان کی اقل بھی فاسد دونوں چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں تو کہہ رہے ہیں دنیا کو آخر پہ ترجیح دینا یا تو اس لیے ہے کہ ایمان میں فساد ہے خرابی ہے یا اس لیے ہے کہ اقل میں خرابی ہے اور یا دونوں میں خرابی ہے اور زیادہ تر لوگ ایسی ہیں وما اکثرا اور کس قدر زیادہ ہے ما یکونوں جو ہوتا ہے من وما ان دونوں کی طرف سے دونوں کے اعتبار سے یعنی کہ ایمان میں فساد کے اعتبار سے اور اقل میں فساد کے اعتبار سے ولہادہ اور اس لیے ولہادہ اور اس لیے نبدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراء ظاہرہی ہوا واصحابہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنی پچھ کے پیچھے پھینک دیا تھا آپ نے بھی آپ کے اصحاب نے بھی وَصَرَفُواْنَهَا قُلُوبَهُمْ اور انہوں نے اپنے دلوں کو دنیا کی نعمتوں سے دور کر رکھا تھا وَطَّرَحُوْهَا انہوں نے دنیا کو پھینک دیا وَلَمْ يَعْلَفُوْهَا اور دنیا سے مانوس نہیں ہوئے دنیا میں دل نہیں لگایا وَحَجَرُوْهَا انہوں نے دنیا کو انہترداز کر دیا وَلَمْ يَمِیلُواْ لَيْهَا دنیا کی طرف محل نہیں ہوئے وَعَدُّوْهَا سِجْنًا لَا جَنَّةً انہوں نے دنیا کو جیل اور قید خانہ شمار کیا نہ کہ جنت ہم نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے جنت موجیں موجیں ہیں جی اور انہوں نے دنیا کو کیا خیال کیا قید خانہ کیا مطلب پبندیوں کا گھر ہے سود پبندی اجنی لے سکتے کسی غیر نرکی سے دوستی نہیں جی پبندی ہے شراب پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں جی پبندی ہے سونے کو دل چاہ رہا ہے فضل کی ازام کے وقت نیند پوری نہیں ہوئی نہیں جی سونے پہ پبندی ہے اٹھنا پڑے گا تو دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے قید خانہ جیل پبندی ہیں پبندی ہیں اور کافروں کے لیے دنیا کیا ہے جنت اس لیے تو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی میں جو چاہوں سو کروں لیکن جو مومن بندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی چلے گی جسم بھی اللہ نے دیا مرضی بھی میری نگاہیں اس چیز کو دیکھیں گی جس چیز کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی میرے کان اس چیز کو سنیں گے جس کو سننے کی اللہ نے اجازت دی میرے ہاتھ اس چیز کو پکڑیں گے جس کو پکڑنے کی اللہ نے اجازت دی میرے پاؤں چل کر ادھر جائیں گے جدر اللہ نے جانے کی اجازت دی شراب خانے کی طرف جانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی بدکاری کی اڈک کی طرف جانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی شراب کو پکڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی گانے سننے کی اجازت اللہ نے نہیں دی شرکیاں کوالیاں سننے کی اجازت اللہ نے نہیں دی غیر عورتوں کو دیکھنے کی جائے سے اللہ نے نہیں دی تو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکلام کے بارے میں امام صاحب بیان کر رہے ہیں انہوں نے دنیا کو پش کے پیچھے پسے پش ڈال دیا دنیا سے اپنے دلوں کو پھیر دیا دنیا میں دل نہیں لگایا دنیا کی طرف محل نہیں ہوئے دنیا کو انہوں نے قید خانہ شمار کیا نہ کہ جنت فضاہی دو فیہا حقیقت الزہدی انہوں نے دنیا سے اراز کیا حقیقی طور پر اراز کیا صرف یہ نہیں کہ نام دعویٰ تھا نہیں واقعی انہوں نے دنیا سے اراز کیا حقیقی طور پر انہوں نے دنیا سے اراز کیا دنیا سے اراز کرنے کے انہوں نے حق نہ کر دیا ولو ارادوہا اور اگر وہ دنیا چاہتے دنیا کی خیش کرتے دنیا کی آرزو کرتے لنالو منہا کل محبوب تو دنیا کی ہر محبوب چیز کو حاصل کر لیتے ہر پسندیدہ چیز کو حاصل کر لیتے وَلَا وَصَلُوا مِنْهَا إِلَىٰ كُلِّ مَرْغُوب اور یقیناً وہ پہن جاتے دنیا کی ہر مرغوب چیز کی طرف ہر پسندیدہ چیز کی طرف فَقَدْ عُلِضَتْ عَلَيْهِ فَسْ پیش کی گئی یہ دنیا فَسْ پیش کی گئی علیہی نبی اسلام کے سامنے کیا پیش کی گئی مَفَاتِحُ قُنُوزِحَا دنیا کے خزانوں کی چابیاں فَرَدْ دَحَا آپ نے دنیا کے خزانوں کی چابیوں کو ریجیکٹ کر دیا مسلط کر دیا لینے سے انکار کر دیا وَفَادَتْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ اور یہ دنیا آپ کے صحابہ پہ بیع پڑی کیا مطلب دنیا آئی اور قصر کے ساتھ آئی کن کے پاس صحابہ اکرام کے پاس وَفَادَتْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ دنیا آپ کے صحابہ اکرام پہ بیع پڑی جیسے پانی بہتا ہے فَآَتَرُوا بِهَا انہوں نے دنیا کو اختیار کیا صحابہ نبیل اسلام نے دنیا سے بلکل امو موڑ لیا صحابہ اکرام میں دنیا کو اختیار کیا وَلَمْ يَبِعُوا حَدْهُمْ يَلْآخِرَتْ بِهَا لیکن انہوں نے آخرت سے اپنے حصے کو دنیا کے بدلے میں بیچا نہیں دنیا کو لیا دنیا کو لینے کے بعد آخرت کمانے کے لیے خرط کیا دنیا کو لیا دنیا کو یتیموں پہ خرط کیا بیواؤں پہ خرط کیا دنیا سے جنت بنائی دنیا سے جنت خرید دی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا کی بدلے میں آخرت کو بیچ ڈالیں انہوں نے دنیا کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے تو کہتے ہیں فآسرو بیہا انہوں نے دنیا کو اختیار کیا صحابہ اکنام نے وَلَمْ يَبِيُوا حَدَّهُمْ لِلْآخِدْ بِهَا لیکن انہوں نے دنیا کے بدلے میں اپنے اخروی حصے کو بیچا نہیں وَعْلِمُوا اور انہوں نے جان لیا یقین کر لیا انہا مَعْبَرٌ وَمُمَرْ کہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے پل ہے دنیا کیا ہے پل ہے گزرنے کی جگہ ہے لَا دَارُ وَمُقَامِلْ وَمُسْتَقَرْ یہ قیام کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ مستقل ٹھکانا نہیں ہے انہوں نے جان لیا وَأَنَّهَا دَارُ وَعْبُورٍ لَا دَارُ وَسْرُورٍ کہ یہ عبور کرنے کی جگہ ہے یہ عبور کرنے کا گھر ہے یہ خوشیوں کا گھر نہیں ہے یہ مسررت کا گھر نہیں ہے انہوں نے جان لیا کہ وَأَنَّهَا صَحَابَةُ سَيْفٍ تَتَقَشَّهُ عَنْ قَلِيلٍ کہ دنیا گرمیوں والا بادل ہے کونسا بادل ہے گرمیوں والا وہ بادل ہے تَتَقَشَّهُ عَنْ قَلِيلِ جو تھوڑی دیر میں ہی چھٹ جاتا ہے جس میں بارش نہیں ہوتی بادل آیا اور چھٹ گیا چلا گیا دنیا اس بادل کی طرح ہے گرمیوں کے اس بادل کی طرح ہے جس میں بارش نہ ہو بلکہ جو جو تھوڑی ہی دیر میں چھٹ جائے تو اگر کوئی اس کے امیدیں لگا لے کہ یہ بارش برسائے گا اس سے مجھے رزق ملے گا تو اس کی گلتہ ملے صحابہ اکرام نے جان لیا کہ دنیا کیا ہے خیال طیف مستم الزیارت حتی آدن برزحیل صحابہ اکرام نے جان لیا کہ دنیا کیا ہے یہ خواب میں آنے والا خیال ہے یہ نین میں آنے والا خیال ہے مستم الزیارت یہ زیارت کو مکمل نہیں کرتا حتی آدن برزحیلی حتی کہ کوچ کرنے کا جانے کا اعلان کر دیتا ہے یہ جو آخری جملہ ہے یہ اصل میں شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ یہ جملہ استعمال کیا کرتے ہیں کس کام کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے لیکن لڑکی مل نہیں رہی اس کو لڑکی سے ملکات بھی ممکن نہیں ہے ایک دفعہ دیکھا تھا اور دل دے بیٹھا اب خوابوں میں وہ کبھی آئی تو یہ بڑا خوش ہے کہ میری چلو ملکات ہو رہی ہے لیکن ابھی ملکات مکمل نہیں ہوتی کہ خواب ختم ہو جاتا ہے اور وہ گئی وہ گئی تو دنیا ایسے ہی ہے دنیا ایسے اس خواب کی طرح ہے دنیا کیا ہے خیال طیف یہ آنے والا وہ خیال ہے یہ آنے والا وہ خواب ہے مستمت زیارت جو زیارت کو مکمل لی ہونے دیتا حتی آدمی رحیلی حتی کہ چلے جانے کا کوچ کرنے کا اعلان کر دیتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی ولی الدنیا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں آپ علیہ السلام کے کس نے امام القیم نے لیکن اس حدیث سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ ان الفاظ کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے ترمدی شیف میں ابن ماجہ میں امام آحمد نے اس کو رویت کیا ہے شیخ حلبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن ماجہ میں اس کے نمبر ہے چار ہزار اکسو نو فور ون زیرو نائن عبداللہ اگر مصود اس کے رابی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں ایک چٹائی پہ لیٹے اور چٹائی چونکہ سخت تھی تو اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پہ پڑ گئے تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قلبان ہو اللہ کے رسول آپ ہمیں بتا دیتے اگاہ کر دیتے کہ آپ سونا چاہتے ہیں تو ہم چٹائی پہ کوئی بستر بغیرہ بچا دیتے ایسا بستر بچاتے جس سے آپ کا جسم محفوظ ہو جاتا اور اس پہ یہ نشانات نہ پڑتے تو یہ گفتگو سننے کے بعد آپ نے کہا تھا مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا لگی میرا دنیا سے کیا تعلق انما انا کراکب قال فی ظل شجرت ثم راہ و ترکا سوائے اس کے نہیں جن کے معاملہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ میں اس سبار کی طرح ہوں اس مسافر کی طرح ہوں اس آدمی کی طرح ہوں جو کسی انٹنی پہ سبار ہے قالا مسافر راسے میں ہے نا تو وہ انٹنی پہ سبار ہے قالا اس نے قیلولہ کیا کسی درست کے سائے میں راسے میں اس کو کس درست نظر آ گیا سہرامی تو اس نے کہا یہاں پہ آرام کر دینا چاہیے ثم راہا پھر وہ چل پڑا و ترہ کہا اور اس درست کو ادھلی چھوڑ دیا کیوں جی یہ مسافر کیا اس درست کے ساتھ دل لگائے گا پنا اس کا کوئی احتمام کرے گا تو فرمایا یہی صورتحال ہے میری دنیا کے معاملے میں دنیا درست کی طرح ہے اور میں مسافر ہوں میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی درست کے سائے میں کلولہ کرے دن کی نیند پوری کرے اور پھر چل پڑے اس کا درست کے ساتھ دل نہیں لگتا وہ درست کو بعد میں یاد نہیں کرتا ادھلی چھوڑ کو بعد میں کوئی احتمام کرے گا فرمایا یہی میری صورتحال ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو دنیا کے ساتھ میں نے دل نہیں لگانا دنیا میں جو میری زندگی ہے یہ اس مسافر کے کلولہ کرنے کی طرح ہے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے دنیا یہ زہل ہو جائے گی دنیا سے ملاجتہ اللہ ختم ہو جائے گا میں کیوں دل لگاؤں دنیا میں میں کیوں اس کو حمیت دوں مقال اور آپ نے یہ بھی فرمایا مَتْ دُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ اِصْبَعَوْ فِي الْيَمْ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو داخل کرے فِي الْيَمْ مِ سَمَنْدْرَ مِن فَلْيَنْدُرْ پس وہ دیکھے بِمَا تَرْجِئُوْ کہ وہ انگلی کتنا پانی لے کر واپس آئے گی انگلی آپ نے ڈال دی کس میں ڈالی ہے گلاس میں نہیں سمندر میں سمندر کا وسیع و عریض پانی تو آپ کی انگلی جب باہر نکلے گی تو جو ایک آدھ کترہ آپ کی انگلی کے ساتھ آیا ہے اس ایک آدھ کترے کا کیا مقابلہ ہے سمندر کے وسیع و عریض پانی سے کوئی ہے مقابلہ ایسے ہی فرمایا دنیا کا آخرت سے کوئی مقابلہ نہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈالنے والے کی انگلی کے ساتھ آنے والا پانی ہے وَقَالَ خَالِقُهَا سُبْحَانَا اور دنیا کا خالق کہتا ہے پہلے دنیا کی اقیقت کس نے بتائی ہے اس انسان نے جو تمام انسانوں میں سب سے سمجھدار تھا جو تمام انسانوں میں سب سے اقل مند تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ دنیا کی کیا اقیقت ہے امام صاحب کہتے ہیں آپ اس سے سننے جسے دنیا ملائی ہے اس سے سننے کے دنیا کی کیا اقیقت ہے کہتے ہیں وَقَالَ خَالِقُهَا اور اس کے خالق نے کہا اِنَّمَا مَثَرُ الْحَيَا تِدْدُنْيَا کَمَا اِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَا سوائے اس کے نہیں دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمانوں سے اتارا یعنی کے بارش فَاخْتَلَتَ بِهِ نَوَاتُ الْأَرْضِ تو اس کے ساتھ مل گئیں زمین سے اگنے والی چیزیں بارش برسی زمین سے چیزیں اگنے لگی ہیں فصلیں کھیت مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ لَنْعَامُ وہ چیزیں جن کو لوگ بھی کھاتے ہیں جانور بھی کھاتے ہیں حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَّيَنَتُ حَتَّى کہ جب زمین نے اپنی زیب و زینت اختیار کر لی ساتھ گئی ہے نا پہلے زمین کیا تھی بنجر اوپر سے بارش برسی زمین نے فصل ہوگائی اب زمین بڑی پیاری لگ رہی ہے ساتھ گئی ہے سرسبد و شاداب وزینت اور بڑی مزین ہو چکی ہے آراستہ ہو چکی ہے وَذَنَّ أَهْلُهَا اور اس زمین کے مالک کیا سمجھ رہے ہیں کہ انہم قادرون علیہا کہ وہ اس پہ قدرت رکھنے والے ہیں حساب کتاب شروع ہو چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ خیر کہنے والے تو یہ نہیں ہوگی جن کی بات ہو لی ہے یعنی کہ حساب کتاب شروع ہو گئے ہیں کہ اس ایک اکڑ سے ایک اکڑ سے مجھے کتنی گنمات ملے گی مثال کے طور پہ سو من مجھے گندم ملے گی اس قسم گندادیں شروع ہو چکی ہیں وہ سمتہ ہے کہ اب یہ گندم میرے گار میں آئی آئی بلکہ ممکن ہے کئی لوگوں سے ادھار بھی لے چکا ہو کہ جناب مجھے ادھار دیں بس میری فصل بڑی شاندار تیار ہے مہینے کے بعد گندم ہم نے کار لینی ہے اور میں آپ کو اتنی گندم دے دوں گا یا بیج کے اتنے پیسے دے دوں گا یعنی کہ اس کو یقین ہے کہ اب یہ میرا مال ہے پھر دیکھیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی زیب و زینت اختیار کر لی وزینت اور وہ راستہ ہو گئی خوشنما ہو گئی وزن ناہلوہا اور اس کے مالک سم نے لگے انہم قادرون علیہا کہ وہ اس پہ قدرت رکھنے والے ہیں تب کیا ہوا اتاہا تب اس پہ آیا امرونا ہمارا حکم ہمارا عذاب ہمارا حکم طفان آندھی تیز رفتار بارش یا آگ لگ گئی یا کسی بزماش نے اس پہ صفایہ کر دیا اتاہا امرونا اس پہ آیا ہمارا حکم لیلن رات کے وقت اور انہارہی دن کے وقت فجعلنا ہا حسیدا تو ہم نے اس کو بنا دیا حسیدا کٹی ہوئی صبح صبح آیا تو دیکھا فصل موجود ہی نہیں ہے تباہ ہو چکی ہے اجڑ چکی ہے کہ گویا کہ وہ گزشتہ ایام میں موجود ہی نہیں تھی گویا کہ وہ کل موجود ہی نہیں تھی وہ ایسے ہوگی گویا کہ کل موجود ہی نہیں تھی حالانکہ اس کا مالک تو بڑے خواب دیکھ رہا تھا کل تو یہ کس کی مثال ہے یہ دنیاوی زنگی کی مثال دنیا ایسے ہی ہے دنیا اس فصل کی طرح ہے آپ نے دنیا پہ بڑی امیدیں لگا لی ہیں آپ کو بڑی امیدیں ہیں اپنے گھر پہ اپنے بیٹوں پہ اپنے اقتدار پہ اپنے کربار پہ جبکہ دنیا کی یہ یہ صورتحال ہے یہ حقیقت ہے جو حقیقت اس فصل کی ہے کسان بڑا خوش تھا بڑے اس نے پرگرام بنا رکھے تھے بڑے خواب دیکھ رہا تھا بڑے منصوبے تھے اس نے یہ فصل کاٹنے کے بعد گھر بنانا تھا بیٹی کی شادی کرنی تھی اس نے جناب سہر و سیاد کے لیے دبائی جانا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اے انسان دنیا ایسے ہی ہے سمجھا اسی طرح ہم ایتوں کو بعدے طور پہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کتنی شاندار مثال اللہ نے بیان کر دیا لیکن کوئی غور تو کرے اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی ایتیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں واللہ یدعو الہ دار السلام اور اللہ دعوت دیتا ہے دنیا کمانے کی نہیں اللہ کس کی دعوت دیتا ہے اللہ دعوت دیتا ہے الہ دار السلام سلامتی والے گھر کی اللہ تمہیں بلا رہا ہے سلامتی والے گھر کی طرف اللہ طرح کہتا ہے آؤ سلامتی والے گھر کی طرف جنت کی طرف اللہ تمہیں کس کی دعوت دیتا ہے جنت کی کیا مطلب نیک عمال کرو جنت لینے والے بن جاؤ گناہوں سے بچاؤ جنت لینے والے بن جاؤ اللہ دعوت دیتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف اللہ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف وَيَهْدِ مَنْ يَشَعُوا الْاَصْرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور وہ حدیعت اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الْاصْرَاتِ مُسْتَقِيمِ سیدھے راستے پہ چلنے کی امام صاحب کہتے ہیں ان دو آئیتوں کو جگر کرنے کے بعد فَأَخْبَرَا تو اللہ تعالی نے بتا دیا انخصت دنیا دنیا کے خصیص ہونے کے بارے میں حقیر ہونے کے بارے میں گٹیا ہونے کے بارے میں وَزَّحَدَ فِيهَا اور اللہ تعالی نے دنیا میں بے رغبتی کی ترغیب دی دنیا سے عراض کرنے کی ترغیب دے دی وَأَخْبَرَا اور بتا دیا اندار السلام سلامتی والے گھر کے بارے میں جنت کے بارے میں بتا دیا وَدْعَا عَلَيْهَا اور اس کو حاصل کرنے کی دعوت بھی دے دی یہیں پہ آج کے درست کا احتکام کرتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام صاحب کی آج کی گفتگو سے سبقہ حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور دنیا کی خاطر گناہ کرنے سے اللہ ہمیں بچائے دنیا کی خاطر حرام کمانے سے اللہ ہمیں بچائے وَصَلَى اللَّهُ تَعْلَى عَلَى رَبِيِّ نَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَائِنِ